انہوں نے چوٹ بول کر جنتہ کو گمراہ کیا جنتہ کو بیس کو بنایا ان کے بارٹ حاصل کیے اور اپنا کچھ پتروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں ہمارے پورے ملک کو بیشنے کیا ہم اپنا پیسہ اپنی جمع پونجی بینکوں میں رکھا کرتے ہیں ہم اپنے بڑا پے کے لیے پیسہ لیسی میں جمع کریا کرتے ہیں تاکہ وہ پیسہ ہمارے بڑا پے پے ہمارے بورے وقت پے وہ پیسہ ہمارے کام آسکے مگر مجھے یہ گولتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس گھنگی بہری سرکار نے ان تادا شاہوں نے اپنے بھتروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اندانی امبانی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جمع پونجی کو اڈانی گروپ کے ملکوں کو پیسے دے دیئے وہ پاس میں ستان پر پہنچ چکے ہیں بیس میں ستان پر پہنچ چکے ہیں آج کی تاریخ میں وہ کھوز بھی ڈوبا ہمیں بھی ڈوبا اور ہمارے ملک کو بھی بنا کر دیئے لوگوں نے ساتھیوں آج ضرورت ہے ہم جاگ جائیں ہم جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ہم جاگ جائیں اور ان تانہ شاہوں کی جڑوں سے گھار کے باہر فینکے ہیں دوسری بات ان تانہ شاہوں سرکاروں نے جمع کے اندر ایسی افراد تفریح بچارک کی ہے ایسا محول بنا دیا ہے کہ جمع کے لوگوں کو مجبور کیا گیا جمع کے لوگوں کو خود پلانٹیڈ لوگ جن سے پتھراب کریا گیا اور یہ جمع کشمیر کے اندر محول کو خراب بنا چاہتے ہیں ہماری کوئی سنوائی یہاں پہ نہیں ہے ان کو ہم جڑوں سے گھار کر باہر فینکے ان کو ہم یہاں پہ بلکل بھی پرداشت نہیں کریں گے یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم سبھی لوگ ساتھ میں ایک آواز اٹھائیں گے ویسا ہمارا زمین ہے ہمارا یہ ہمارا پورٹیسٹ ہے یہ ہمارے جوت کے جو جسٹری پریزیڈنٹ اجسٹ لالی ہے کہ انہوں نے خوبی ترین کے سے آپ کو بتایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سرکار کہتی تھی اور ہمارا جو کانگریس پارٹی کا جو میں جو دہا وقت نہ لیتا ہوں آپ کو بتا دوں جو پارلیمنٹ کے اندر دے اور وہ پتا چلے کن کے لوگوں کا اور کتنا کتنا پیسہ کانگا پیسہ تو یہ گم ہویا کرا جو کانگریس پارٹی کا پکش ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر چچا ہونی چاہیے پیس ہونی چاہیے جس کے لیے گوترہ جی یہ ہمارے ڈسٹرک کانگریس کے پریزیڈنٹ ہے سلالیا صاحب پریتم جی مہلا بین کے ستیا پرمال جی پتے اپنے مقام بنائے تھے اور آج جیسے میرے سے پہلے بکتاؤں نے کہا کہ جے وہی پرائم منسٹر ہیں جو بڑے دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ جے ہندوستان کو بکنے نہیں جائیں گے لیکن آج بہت دھوکی بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ ہندوستان کو بیچ رہے ہیں ہندوستان کی جنتہ کو بیچ رہے ہیں جو بومنٹ انڈرٹیکنگ کارپوریشن ہے اس کے ساتھ ان بینکو میں جا ان کارپوریشن میں جمع کرتے تھے آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ جے سرکار موڈی سرکار انڈریکٹلی ان کو کمپیل کیا جا رہا ہے کہ جو جو پیسہ ہے اس کو انڈانی گروپ میں انڈویسٹ کریں کی سارے رنگ جتنے بھی ہیں چاہے اس میں چود ہو چاہے انٹک ہو چاہے مہیلہ ہو اور پیرنٹ باڈی ہو سب نے مل کے یہ پروگرام کیا ہے آج ہمارا مقصد جیدہ کی راہور تھی جو لگاتار پچھلے سات سال سے آٹھ سال سے ایک بات کہتے آ رہے تھے کہ ہم دور ہمارے دو کی سرکار چلتی ہے ہندوستان میں وہ آج ثابت ہو گیا آج ہندوستان کی جنتہ جاگ چکی ہے آج کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم دور ہمارے دو کی سرکار کا مطلب کیا تھا آج ایک آدمی ان دو میں سے ایک آدمی کا تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا جو انہوں نے فراد کیا ہوا تھا جو اس نے اپنی کمپنی کو اپنی کمپنی کو اپنے ہی شیر خود خرید کے اتنا بڑا فراد کر کے اس کو بڑھانے کا کام کیا تھا آج ایک کا پردہ فاش ہوا ہے ابھی دوسرے کا بھی ہوگا جو ہم لوگوں کا پیسہ تھا جو عام جنتہ کا پیسہ تھا گریبوں کا پیسہ تھا وہ بینکوں میں بڑا ہوا ہے اگر بینک ہی ڈوب جائیں گے ہمارا پیسہ لائی سی میں بڑا ہوا ہے لوگ لائی سی پہ بشواس کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پریشرائز کر کے لائی سی اور بینکوں کو پریشرائز کر رہی ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ شیر مارکٹ میں ان کے شیر خرید کے ان کا کاروبار بڑھائے ان کی ترقی کریں اس لیے ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہندوستان کی ہر ڈسٹک میں کانگرس جو ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے جسے جنتہ کی آباز کو لے کر اور جہاں کا لوکل ایسیو جو ہے سبیر کے لوگ سرکاریں جو ہیں وہ لوگوں کو بساتی تھی مگر یہ پہلی سرکار رہی ہے جو لوگوں کو اجارنے کا کام کر رہی ہے میرا نام جوتی ہے میں انٹیکی سٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں ہمارا یہ پردشن ریاسی سے سٹارٹ ہو ہے اور یہ ہمارا پردشن یہ جو انڈانی اور بغیرہ سب گھٹالہ بغیرہ کر رہے ہیں جو ہمارا انصاف ہے ہم اس کو لے کر کر رہے ہیں یہ کہ ہمیں جسٹی مل سکے یہ ہمارے جو پیسہ ناجیس کھایا جا رہا ہے ہماری زمینے ہر چیز کو لے کر ہم اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری گورمنٹ یہ سن سکے ہمیں سب جانتے ہیں اس چیز کو لے کر جو گھٹالے ہوئے ہیں جو پیسوں کو لے کر رہے ہیں جو ہماری کسانوں کے پیسے ہماری گریبوں کے پیسے جو کھایا جا رہے ہیں ہماری سرکار کھا رہی ہیں جو ہے کہ دیکھو جب کانگریس سرکار تھی جو سٹیٹ لینڈ تھی جو لوگ جو ملکی ہماری آم باشا میں کہے تو جو وہ کرتی تھی کھیتی باڑی کرتے تھے کچھ کرتے تھے تو اس جمین کو ان کو دیا جاتا تھا اور آج کے ٹائم پر وہ ہی جمین ان سے چھینی جا رہی ہے ہمیں یہ بھی ہے کہ جو ان کی زمینہ ان کو دی جائے جیسے ان کی زمینوں پر آج دیکھو رولر چرائے جا رہے کچھ بھی ہو انہیں بینا نوٹیس دیئے کچھ بھی کیا جا رہا نہیں بلکل بھی نہیں اس کے لئے گورنمنٹ پر ہو اس کے لئے کیس کیا جائے گا اگر مافیا ہوں گے تو کیس کیا جائے گا ان پر بھی کیوں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جسٹیس اب کے لئے ہے چاہے وہ مافیا ہو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو چاہے ہماری سرکار کیوں نہ ہو کیوں نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے آج کا جو ہمارا ریاسی میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے یہ آج کا جو پروٹیسٹ ہے یہ ایک تو نیشنل لیبل پر کانگرس پارٹی کا جے فیصلہ تھا کہ آج کے دن پورے دیش کے اندر ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر پر اس سرکار کے خلاف جس نے غلط آنکڑے تھے کہ اور انڈانی امبانی کے جو شیئرز کی قیمت اپنے آپ بینا کسی سروے کے اس کو جو بڑھا چڑھا کے پیش کیا اور سرکاری بینکوں کو سرکاری بینکوں کو لائی سی کو ڈائریکشنیں دیں آئیو ان کو ڈائریکشنیں دیں کہ بھئی آپ ان کو لون دے دو ان کو جو لون دینے کی بات ہوئی یہ ایس بی آئی نے لائی سی نے ان کو شیئر دے دیئے پیسے دے دیئے اور آج کی تاریخ میں پورے دیش کے اندر ڈانی گروپ کا اپنے دیکھا کہ ان کا شیئر کہاں چلا گیا مائنس میں چلا گیا اور جو عام جنتہ کا پیسہ بینکوں میں جمع تھا لائی سی میں جمع تھا وہ پیسہ جو ہے وہ پیسہ ڈوب گیا جو لوگ بڑا پے کے لیے لائی سی وغیرہ کے کیس کرتے تھے آج وہ سارا پیسہ ڈوب چکا ہے بری حالت ہے ایک تو اس کے اوپر کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو اور اس کے اوپر ایک کمیٹری کانسٹیچوٹ کر کے باقاعدہ طور پر اس کی انکواری کی جائے کہ جی ایسا ہوا تو کیوں ہوا یہ تھا نیشنل لیبل کے اوپر اور اس کی جو آج کے پروٹیسٹ کی جو صدارت ہے وہ ہمارے ڈسٹرک کانگریس کمیٹری کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ مسٹر راجے سڈوترہ جی کر رہے تھے ہم ان کے سب ان کے ساتھ تھے اس کے علاوہ جو ہمارے ریاست جمع کشمیر کے اندر جو جمینوں کو جبردستی جو دادا پر دادا چار چار پانچ پائیں پیڈیو سے جو جمینیں لوگوں کے پاس تھیں گھر بنے ہوئے تھے پکے مکان بنے ہوئے ہیں آج جو گرمنٹ آف انڈیا نے اتنا جبردست طریقے سے الگی کو ڈریکشنیں دیں اور چاہے وہ کوٹ نے سے آرڈر کروایا اس چیز کے اوپر ہم اس کا بیرود کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے ہماری زمینے اور آپ کا آرڈر یہ نہیں چلے گا یہ ہمارے لوگوں کی طرف سے ان چیزوں پر آج کا پروٹیسٹ تھا انگرہ سافیز سے شروع کیا اور ایس بی آئی اور ایڈنسٹریٹر محافیز ہے تحصیل کا اس کے بیچ میں ہم نے اس پروگرام کو آکے ڈسپرس کیا قدم کیا میلی آج دو مسئلوں پر ہم نے آج پروٹیسٹ کیا تھا پہلا کہ ایس بی آئی اور ایل آئی سی کا پیسہ گلت طریقے سے موڈی سرکار نے اپنے میتر کو خوش کرنے کے لیے جن کا نام اڈانی ہے جو کہ تھوڑا دن پہلے بڑی سرکھیوں میں تھے کہ وہ وشو کے اتنے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں اتنے نمبر امیروں پہ پہنچ گئے ہیں انہوں نے فیک طریقے سے اپنے مارکٹنگ کی اپنا نام بنایا اور یہ گریب جنتہ کا پیسہ جو ہے کمپنی میں لگوایا آخر وہ کیا کارن تھے کہ یہ پیسہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو نیجی کمپنی کو دینا پڑا ایسا وہ کیا کارن تھے وہ عام جنتہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ گریب کا جنتہ لوگ اپنا پیسہ سرکاری بینکوں میں کیوں رکھتے ہیں کانگرس نے یہ بینک نیشنلائز کیے تھے تاکہ لوگوں کا پیسہ سرکشت ہاتھوں میں رہے پرائیویٹ کمپنی کے پاس پیسہ سرکشت نہیں رہتا ہے اس لیے لیے بنائے گی آج لوگوں کے ساتھ ایسے سے دھکھے ہوئے ریسیٹ میں ریسی کی بات کروں پرل کمپنی آئی تھی جس نے لوگوں کا کافی زیادہ کرونوں میں پیسے کا نقصان کیا آج بھی لوگ سرکر سرکوں پر ہیں آج بھی لوگ پچھلے آٹھ سالوں سے بی جے پیسے گوہار لگا رہے ہیں کہ پرل کمپنی جو پیسہ ان لوگوں کا عام جنتہ کا ڈوبا ہے وہ پیسہ واپس کیا جائے وہ پیسہ لوگوں کو دلائی جائے مگر پچھلے آٹھ سالوں سے بی جے پی کے کسی بھی لیٹر نے پرل کمپنی کے گھوٹا لے کے بارے میں اپنی مو تک نہیں کھولا ایسے وہ کیا کارن ہیں یہ چپ کی ہو جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے لوگوں کا پیسہ کیوں نہیں دل رہے ہیں اور آج ایک سرکاری کمپنی پرل کمپنی تو ایک پرائیویٹ کمپنی تھی آج ایک سرکاری کمپنی میں ایک سیف کسٹڈی دی دی گئی تھی پیسے کی لی سی اور سکیٹ بینک آف انڈیا کو آخر کار وہ پیسہ بھی آپ نے پرائیویٹ کمپنی کو لگا دیا اور وہ کمپنیاں جس میں وہ پیسہ لگایا وہ آج کی ڈیٹ میں ڈوبنے کی رہے گا اگر وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں تو ہم کہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کی کیونکہ اس لیے ہم اس لیے کمپنی کمیٹی کانسٹیوٹ کی جائے پارلیمنٹ کے اندر اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور یہ بی جی پی سرکار جواب دے کیوں سرکاری کمپنیوں کا پیسہ نیجی کمپنیوں میں جو لگایا گیا یہ پہلا مدہ تھا ہمارا دوسرا ہمارا مدہ جس کو لے لوگ سرکوں پر اترے تو سرکار نے کہا کہ ہم کسی بھی گریب آدمی کو چھیڑیں گے نہیں کسی بھی گریب جنتہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے مگر مجھے بڑے افسور کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور یہ عام جنتہ جان چکی ہے پچھلے آٹھ سالوں سے لوگوں نے بی جے پی کا رویہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں ہمارے سامنے ایک لائیو اگزیمپل اپ ہونے کی ایک غریب عورت کے مکان کو توڑا گیا اس کو بے گھر کیا گیا اس کے بچے در بدر ہو رہے ہیں کیا اس کو لے کے ان کی کیا سیٹمنٹ ہے وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی گریب آدمی کو کو کوئی ہاتھ لگائے گا ہم اپنی گردن کروا دیں گے ہم اپنی جانے دے دیں گے وہ کہاں پر رہے لوگ وہ کہ لوگ سوئی ہوئے اس کے علاوہ پچھلے آٹھ سالوں سے ایک بی جی بی کے لیڈر ایک دو تین بی جی بی کے انفیکٹ لیڈر ہے جس کو لے کے لوگ سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بی جی بی میں جائے گا اس کا شدی کرن ہو جائے گا وہ سب اس کے پاپ دھول جائیں گے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ مگر بچوں کو پکڑو جنہوں نے گھوٹا لے کی ہیں ان کو پکڑو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایک عام انسان ایک گریب انسان ایک جو اپنا دال فلکہ گزر بسر کرنے کے لیے جھو جھوڑی میں رہ رہ وہاں پہ اس کو آپ ہاتھ ڈالیں جنتا کو ہاتھ نہ ڈالیں آپ سے ہاتھ جوڑ کر منتی کی جاتی ہے کہ آپ گریب جنتا کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں نہیں تو آنے والے وقت میں یہاں پہ محول جو ہے بلکل خراب کروانے والے ہو آپ جو میں تو سیدھا بات کہوں گا کہ آپ کو ڈیمولش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے آپ اگر کسی نے سرکاری آرڈر کی اگر کسی نے سرکاری جگہ پہ بنا بھی لی ہے کوئی چیز کس نے کچھ بنا بھی لی ہے ڈیمولش کرنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہے نقصان پہنچا کے کسی کو فائدہ نہیں ہے آپ وہ اپنے پاس لے لیجیے آپ سرکاری چیزوں کے لی استعمال کی جیے کسی کو اگر آپ نے ری جیسی بھی لانے ہمارے پیسوں سے جیسی بھی لائیں گے اور ہمارے ہی گھروں پہ استعمال کریں آپ سرکار کو فائدہ کہاں سے پہنچا رہے ہیں یہ جواب دیجئے موڈی سرکار اور موڈی سرکار کے سارے لوگ جو موڈی سرکار کی واہوائی کرتے وہ اس بات کا جواب دیں وہ اس بات کا جواب دیں کہ اس سے فائدہ کی ہو رہے ہے ایک عام جنتہ آج سمجھ چکی ہے یہ سرکار زمین کھالی کرنے کے بعد یہ اپنے جو ان کے جو مطر ہیں انڈسٹری لیسٹ ہیں بڑے بڑے ان کو باہر سے یہاں پہ لائیں گے اور ہمارے جھاڑو پہنچا کروائیں گے